سلام ایبیون میرے نام صدرہ رجب ہے اور میں موٹیویشنل ویڈیوز بناتی ہوں یوٹیو پر میرا موٹیویشنل صدرہ کے نام سے چینل ہے آپ اسے وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں نئے پرانے ویڈیوز کافی کچھ آپ کو مل جائے گا کافی ایڈیوٹک قسم کے ویڈیوز بھی آپ کو ملیں گے آج رشتوں پر بات ہوگی ہورڈ میرے سنٹلی بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے جس میں کہ مختلف ایج گروپس کے لوگ دیکھ گئے ہیں انہیں observe کیا گیا ہے ان کے ریلیٹیوز سے کانٹیکٹ کر کے ان کے پاسٹ کو بھی کنسلٹ کیا گیا ہے ان کی رائے بھی پوچھی گئی ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں یعنی ایک انسان جو سکسٹیز میں ہے اس کا چائل ہوت بھی تھوڑا بہت کھنگالنے کی کوشش کی گئی اور اس طرح کے لوگوں کو مختلف جگہوں سے اٹھایا گیا مطلب ایک جو ہے وہ کسی کلاس سے بلونگ کرتا ہے کسی اور کلاس سے اپر میڈل لور بلکل پاورٹی لائن ہر بندے کو انہوں نے جج کرنا تھا کنسلٹ کرنا تھا observe کرنا تھا کہ وہ ایک فائنل ورڈکٹ دے سکیں اور پتا کیا کرنا تھا پتا یہ کرنا تھا کہ کون سے لوگ کون سے گروپ آف پیپل خوش ہیں زندگی سے اور اس خوشی کی ریزنز کیا ہیں تاکہ ان ریزنز کو سائنٹسٹ پریویل کر سکے سوسائٹی میں اور میکسیمم نمبر آف پیپل خوش رہ سکے اور سائنٹسٹ نے سب سے پہلے جو چیز on the record ڈسکس کے وہ یہ تھی کہ جو لوگ financially stable ہیں جو لوگ financially fit ہیں وہ زیادہ loneliness کا شکار ہیں وہ زیادہ annoyed ہیں وہ desperate ہیں زندگی سے کیوں کیونکہ ان کے رشتوں کے اندر loyalty نہیں ہے جو بھی لوگ ان کے اردگے جڑے میں چاہے وہ اولاد ہے بیری ہے رشتیدار ہے that is the basic reason of their money ان کی موت پر فکر مند ہونے والے لوگوں میں mostly لوگوں ہیں جن کو کہ ان کی موت کے بعد جڑے ہوئے benefits کا فکر ہے so it was discussed at first by the scientists آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ scientists نے سب سے پہلے ان لوگوں کو تسلی دی جو یہ امید کر کے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ mostly لوگ rich نہیں ہوتے تو majority کو انہوں نے یہ تسلی دی کہ یہ جو آپ لوگ سوچ رہے ہونا کہ سب سے زیادہ وہ لوگ خوش ہوں گے جو بہت زیادہ امیر ہیں یا financially stable ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے سب سے زیادہ وہی لوگ annoyed ہیں تو پھر خوش کون لوگ تھے خوش وہ لوگ تھے جن کے relationship اچھے تھے جن کے ساتھ loyal لوگ جڑے ہوئے تھے جیسے میں کہا کرتی ہوں کہ ایک ایسا سینہ جس کے ساتھ لگ کر آپ اپنا سارا دکھ بھول جائیں ایک ایسا انسان اگر آپ نے وہ نہیں کمایا اپنی زندگی میں تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا میری نظر میں so بس وہی والے انسان جن لوگوں کے پاس تھے maximum جن لوگ کے پاس مطلب جن کی اولاد ان کے ساتھ loyal ہیں جن کی وائف ان کے ساتھ loyal ہے husband loyal ہے ارتگرد میں سے دوست loyal ہیں تو وہی لوگ خوش قسمت ہیں وہی لوگ خوش ہیں آپ یقین کریں کہ اچھے رشتے اچھا انسان مل جانا چاہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہ رہے لیکن تھوڑے سر سے کے لیے بھی ملا ہوا ایسا انسان جسے یاد کر کے بھی آپ کو میٹھے عام کا گمان ہو تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے لیکن یہ temporal ہے یہ occasional episode of happiness ہے true happiness forever happiness in the hearts of the hearts ایک انسان کی تکمیل اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ loyal ہوں میرا مدہ یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کا کوئی تمال نہیں ہے اس میں آپ کی effort میٹر کرتی ہے اس میں آپ کی loyalty میٹر کرتی ہے اس میں آپ کا active ہونا میٹر کرتا ہے اس میں آپ کی ضرورت میٹر کرتی ہے کیا واقعی آپ serious ہیں زندگی کو گزارنے کے لئے کیا واقعی آپ اپنی زندگی کی یہ کمائی کرنا چاہتے ہیں کیا واقعی آپ ان dollars کے ان ambarوں کے جو ایک ambar لگے میں دولت کے ان سے زیادہ اس چیز کو count کرتے ہیں جس میں آپ انسانوں کو کمارے ہیں میرے لئے زندگی میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ہاتھوں پہ patch کی ہوئی rate کی طرح ہے وہ نکل جائیں گی اس نے depend کرتا ہے ہم اپنی زندگی کے لئے چاہتے کیا ایک انسان ہے پھر مجھے اپنے بوجی کی بات یہ آتا کہ وہ کہا کرتے تھے میں بڑی عزت کرتا ہوں ایسے انسان کی جس کا کہ کوئی عقیدہ ہے چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ چاہے وہ nothingness ہے چاہے وہ absurdity ہے یعنی جو کچھ بھی نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے کہ وہ کچھ بھی بہتر ہے یہ اس انسان سے بہتر ہے جو ننگا ہو کے اپنے آپ کو کہتا ہے میں free ہوں اور وہ نکل آیا روڈوں پہ اور وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں یہ وہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کچھ بھی نہیں بس وہ کیا اس کو بندہ نام دے اس لئے اپنی priority اپنا عقیدہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہماری عقیدے میں کیا شامل ہم چاہتے جو ہماری ذمہ داری ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں جن کے ہم جواب دے ہیں جن کا ایک ایک لمحہ ہمارے برین میں یاد بن کر تیرتا ہے ہمیں نہیں پتا کس کی زندگی کب ختم ہو جائے وہ ختم ہو گئی تو پھر ہمارے پاس صرف یادے رہ جائیں گے اس لئے ابھی وقت ہے ابھی سوچیں ہم کیا چاہتے ہیں کیا ہم خوش رہنا چاہتے ہیں زندگی میں کیا ہم سکسٹیز میں اگر پہنچ گئے قسمت سے تو کیا ہم سکسٹیز میں جا کر یہ سوچیں گے کہ ہمارے پاس بہت بینک بیلنس ہے لیکن ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس ایک بھی ایسا نام نہیں ہے جس کے بارے میں ہم فور شور یہ کہہ سکیں کہ یہ میرا ہے یا ایک بھی ایسا سینہ نہیں ہے جس کے ساتھ لگ کر ہم اپنے دکھ درد بلکل بھول جائیں سو میں اس ریسرچ کو بہت زیادہ قیمتی سمجھتی اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ابھی وقت ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتی چلی جاؤں اور کوشش کروں کہ میرے پاس وہ انسان ضرور رہے وہ انسان ضرور بچے جس کو میں اپنی کمائی کہہ سکوں اور اللہ کرے کہ وہ ایک سے زیادہ ہوں آپ اپنی قیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیتے ہیں تک سمجھتا ہے